بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج گیارہ فروری دوہزار اکیس ہے دوستو آج کی اہم ترین خبروں کا آغا سورہ بقرہ کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں بدی اور فہش کا حکم دیتا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور آحادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین دوستو آئیں اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر ویڈیو لائک ابھی کر دیں اور اس کے بعد دوستوں سے شیر بھی کیجئے گا سعودی عرب پر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران حوثی باغیوں کی جانب سے دوسرا حملہ کیا گیا ہے اس سے پہلے جو اطلاعات آئیں تھیں کہ اب آئے ائرپورٹ پر کچھ اسی طرح کی حرکات حوثی باغیوں کی جانب سے کی گئی ہیں تازہ ترین جو خبر میں آپ تمام بھائیوں سے شیر کر رہا ہوں کہ خمیس مشید پر بھی اسی طرح سے ایک حملہ کیا گیا جسے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اطلاعات جو شیر کی ہیں کہ اس حملے کو فضا میں ہی ناکام بنا دیا گیا ہے چوبیس گھنٹوں میں سعودی عرب کی مقدس سرزمین پر یہ دوسرا ناکام حملہ ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے سعودی وزارت سہت کے ترجمان نے کہا کہ آج ایک اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں سعودی عرب میں اسلامی امور کمیٹی کی جو اہم عراقین ہیں ان کی موجودگی میں موجودہ وبائی مارس کرونا کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں انہیں بریف کیا جائے گا اور اہم پیش رفتوں کا انکشاف کیا جائے گا وزارت سہت کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ مساجد میں وبائی مارس کرونا کے کافی زیادہ کیسز اس وقت دیکھنے میں آئے ہیں جس کی بنیاد پر اسلامی امور کمیٹی نے چالیس سے زیادہ مساجد کو بند بھی کیا ہے یہ تمام صورتحال اسلامی امور کے مقررین کی موجودگی میں مزید آگے پیش رفت کے بارے میں بات کی جائے گی سعودی عرب میں وبائی مارس کرونا کے کیسز آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں جو کہ تین سو سے بھی کم تھے اب چار سو کے قریب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اسی بنیاد پر جو ایکٹیف کیسز ہیں دوستو اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ریاد اور دمام کے علاقے کچھ متاثر زیادہ ہیں تمام لوگ ان علاقوں میں رہنے والے احتیاط کریں لاپرواہی سے یہ مرز بہت جلد پھیل بھی سکتا ہے دمام سے خبر آئی ہے کہ وزارت سہت پولیس اور بلدیا کی چھاپا مارٹ ٹیموں نے ایک بڑے مشہور تجارتی ہائپر مارکٹ جو کہ دمام کے وسط میں واقعہ ہے اسے بند کر دیا ہے بھاری جرما نے اس سپر مارکٹ کے خلاف کیے گئے ہیں کیونکہ وزارت سہت کی جو بھی ہدایات تھیں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا اور وزارت سہت کے قوانین کو بلکل بھی اہمیت نہیں دی جاری تھی اسی بنیاد پر اس کی شکائے جیسے ہی وزارت سہت بلدیا اور پولیس کو کی گئی فوری طور پر متعلقہ ٹیموں نے چھاپا مار کاروائی کی اور مکمل سیٹ اپ کو ہی بند کر دیا ہے وزارت سہت نے سختی کے ساتھ ایسے تمام جگہوں کی چیکنگ کے بارے میں کہا جہاں پر احتیاطی تدابیر کے بارے میں تعاون نہیں کیا جارا ایسے افراد کو کاروبار کرنے کی قطن ضرورت نہیں جو کہ سعودی عرب کے قوانین کا احترام نہیں کرتے ہیں وزارت بلدیا سیکیورٹی ادارے اور وزارت سہت نے واضح طور پر کہا ہے کہ بلدیا کے ہیلپنگ نمبر 940 یعنی 940 پر کوئی بھی غیر ملکی یا سعودی شہری شکایت درز کرائے کہ جہاں پر بھی خلاف ورزی ریکارڈ کی جاتی ہے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی کیونکہ ایسے ادارے یا ایسے افراد جو کہ مجمع لگا کر کھڑے ہوتے ہیں یہی مملکت میں وبائی مارز کرونا پھلاو کا ایک بڑا سبب بھی ہیں ان کے خلاف بھرپور شکایت کرنی چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے تمام افراد کو ایک اہم اطلاع دی گئی ہے کہ اپشر اکاؤنٹ میں اہم سہولت متعارف کرا دی گئی ہے اس سہولت کے ذریعے آپ اپنی گاڑی کی ملکیت یعنی چلانے کی جو بھی اجازت نامہ پہلے محکمہ ٹریفک کے آفیس سے جا کر حاصل کیا جاتا تھا کسی دوسرے فرد کا نام اس میں ایڈ کیا جاتا تھا یا کینسل کروایا جاتا تھا یہ تمام سہولیات محکمہ ٹریفک کے آفیس میں جائے بغیر اب اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے مل سکتی ہیں سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ واضح طور پر اپشر اکاؤنٹ میں سیلیکشن ایک آپشن دے دیا گیا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی غیر ملکی اور سعودی شہری کسی بھی گاڑی کی ملکیت میں کسی دوسرے شخص کو چلانے کی اجازت دے بھی سکتا ہے اور اب کینسل بھی کر سکتا ہے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں جتنے بھی چھوٹے بڑے جرنل سٹورز ہیں جسے بقالے نورملی کہا جاتا ہے ان تمام کے بارے میں وزارت بلدیہ نے آج اہم علامیات جاری کر دیا ہے یاد رکھیں کچھ دن پہلے سے ان کے بارے میں نئے قوانین کی تاریخ دے دی گئی تھی کہ اس کے بعد بقیدہ چھاپا مار کاروائیاں شروع کی جائیں گی اس لیے دس فروری آخری تاریخ ہے آخری تاریخ جو گزری ہے اب گیارہ تاریخ کے بعد بقیدہ چھاپا مار کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں یاد رکھیں پہلے مرلے کی شروعات کے بارے میں کہ اس میں وہ تمام افراد جو کہ جنرل سٹور سپر مارکٹ بقالوں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس لازمان ہیلتھ سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب سو فیصد یقینی بنائی جائے لائسنس کا موثر ہونا ضروری ہے تمام اشیاء پر جو ریٹ ہیں اس کے ٹیگ لگے ہونے چاہیے دوستو آپ لوگ اکثر کسی بقالوں میں جاتے ہوں گے تو وہاں پر مختلف اشیاء کی قیمتیں درج نہیں ہوتی ہیں کاؤنٹر سے پتا چلتا ہے کس کی قیمت کیا ہے جبکہ بڑے سٹورز میں قیمتیں مقرر ہوتی ہیں اس کے علاوہ تمام جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے بقیادہ نگرانی کا سیٹ اپ کیا جائے گا جو کہ بلدیا کا ادارہ کسی بھی بغالے میں کسی بھی جگہ کے نرک کیمرو کے ذریعے بھی دیکھ سکتا ہے دوسرا مرحلہ جو کہ 29 جون 2021 سے شروع ہوگا اس میں سپر سٹورز میں جن قوانین کی پبندی کرائے جائے گی اس میں ای بلز کے اجرہ نئے بورڈز کی تنصیب سٹورز کا فرنٹ شفاف شیشے کا ہونا لازمی قرار دے دیا گیا ہے جو کہ واضح طور پر اندر سے موجود تمام اشیاء کلیر نظر آئیں بلدیا کا ادارہ ان سپر سٹورز پر اس لیے نگرانی کو زیادہ بہتر کرانا چاہتا ہے کیونکہ اکثر جرائم یہاں پر دیکھے جاتے تھے ان تمام چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے ریٹس کو کنٹرول کرنا ہے اور بابائی مرز کرونا کے پھیلاو کو مزید کم کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت کے ایک اہم ماہر نے سعودی عرب کے ایک اہم ٹی وی چینل کو انچوی دیتے ہوئے کہا کہ انسانی وسائل کا جو سیٹ اپ چودہ مارچ دوہزار اکی سے شروع ہونے جا رہا ہے اس سے انشاءاللہ سعودی عرب میں پرائیویٹ سیکٹرز میں جو بھی ملازمت کے لحاظ سے ہیرہ پھیری ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے وہ تمام لوگ جو کہ صحیح ملازم ہوں گے وہی کام کر سکیں گے وہ لوگ جو کہ صرف خانہ پوری کے لیے رکھے جاتے ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے گی ایسی تمام کمپنیاں جو کہ مختلف افراد کو کم تنخواہ دیتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں یہ تمام چیزیں سعودی عرب سے انشاءاللہ ختم ہونے جا رہی ہیں سعودی شہریوں یا غیر ملکی جو بھی پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں ان تمام کو ان کے حقوق واضح طور پر محسوس بھی ہوں گے اور وہ اسے حاصل بھی کر سکیں گے لہٰذا تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو ملازمین کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے اور جو بھی کانٹریکٹ وہ سائن کریں چودہ مارچ دوہزار اکیس سے یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کرے گا اسی بنیاد پر آپ اپنے حقوق کے بارے میں کسی بھی جگہ پر دعویٰ کر سکتے ہیں سعودیر میں وبائی مرز کرونا کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ مساجد کے بند ہونے کا سلسلہ بھی روزانہ کے بنیاد پر جاری ہے پچھلے تین سے چار دنوں کے دوران سعودیر میں روزانہ کی بنیاد پر دس سے پندرہ مساجد بند ہو رہی ہیں ابھی تازہ ترین جو اطلاعات سعودی وزارت اسلامی امور یعنی اسلامی افیر کی جانب سے جو جاری ہوئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ مزید دس مساجد کو آرزی طور پر بند کیا گیا ہے کیونکہ ان میں وبائی مرز کرونا کے جراسیم سامنے آئے تھے صفائی ستھرائی کا انتظام بہتر نہ تھا اسی بنیاد پر مساجد کو بند کیا گیا ہے اب ٹوٹل مساجد جو وبائی مرز کرونا کی بنیاد پر سعودیر میں بند ہو چکی ہیں اور یہ بندش آرزی بندش ہے یہ بیالیس یعنی فورٹی ٹو ریکارڈ پر آئی ہیں سعودی وزارت اسلامی امور نے مزید بتایا کہ ایک مسجد کے امام صاحب اور موزن کو بھی وبائی مرز کرونا کی شکایت لاحق ہوئی اور موزن جو ہیں وہ انتقال بھی کر گئے ہیں تمام افراد سے احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے وزارت اسلامی امور نے تمام مسلمانوں کو ایک بار پھر سے کہا ہے کہ اللہ کو گھروں کو عباد کرنے کے لیے مسجدوں میں لازمی آئیں مگر احتیاطی تدابیر پر عمل اگر نہ کریں گے تو یہ مشکلات ہو سکتی ہیں مساجد بند بھی ہو سکتی ہیں تمام لوگ حکومت وقت کا ساتھ دیں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں سعودی عرب میں ریاض پولیس نے لوٹ مار چوری اور جیب کاٹنے کی وارداتوں میں ملویس ایک سعودی شہری اور دس غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے سعودی اخبارات کے مطابق سعودی عرب میں پولیس کے ذرائع نے یہ کہا کہ مختلف رپورٹیں ملنے پر سپیشل فورسز کو گرفتاری کا ٹاسک دیا گیا تھا تاقب کے بعد گیارہ رکنی گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ گروہ میں یمنی ایتھوپیا اور پاکستان کے اکامہ قوانین کے مخالف غیر ملکی افراد اور ایک سعودی شہری پر مشتمل یہ گروہ جو کہ عمر کے لحاظ سے تیس سے پچاس سال کے درمیان ہیں اہم کاروائیاں کر رہے تھے انہوں نے بہت سارے افراد کی جیب تراشی کی یعنی جیبیں کارٹیں چورییں کی اور مختلف قسم کی لوٹ مار میں انہوں نے ریاض کے مختلف علاقوں میں بڑی کاروائیاں کی تھیں پولس نے تمام سمان قبضے میں لے لیا ہے ان تمام افراد کے خلاف مقدمہ درش کر کے کیس پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا ہے تاکہ قوانین کے مطابق سزا دی جا سکے سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ جمعرات کو مملکت کے کئی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور بہت سارے علاقوں میں دھند بھی چھائی رہے گی لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں ڈریونگ میں خاص طور پر ان ہائی ویس پر سفر نہ کریں جہاں دھند زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے مزید کہا کہ مدینہ منورہ مکہ تلمکرمہ ریجنوں میں کئی مقامات گرد دولود ہواوں کی لپیٹ میں رہیں گے اور ان دونوں ریجنوں کا موسم کافی زیادہ خراب ہوگا یہاں سے چلنے والی تیز ہوایں جنوب مغربی علاقوں کے اپور والے علاقوں میں جائیں گی اور ریاد اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں ان تمام تک پھیل جائیں گی قومی مرکز نے مزید بتایا ہے کہ اسیر جزان کے کوہستانی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے جبکہ رات کے دوران اور صبح سویرے مشرقی ریجن کے بعض علاقوں میں دھن چھائی رہے گی سعودی دفاع مدنی اور محکمہ موسمیات نے اس بارے میں پہلے سے ہی الٹ جاری کیا ہوا ہے تمام لوگ احتیاط کریں